السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب مراج کی نماز کے بارے میں ایک ایسی نماز کا طریقہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اس نماز کو آپ پڑھ لیں گے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف چار رکعت نماز ہے یہ صرف چار رکعت اور اس نماز کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہر مراد کو پورا فرما دے گا جی ہاں کس طریقے سے یہ نماز پڑھنا ہے ساری کی ساری جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچا دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو شب مراج بڑی افضل اور برکت والی رات ہے اس میں بہت سارے مسلمان بھائی بہن رات میں جاکر اللہ کی خوب خوب عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس میں ہر ایک مسلمان کو جاکنے بھی چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اب اگر کوئی بندہ یہ چار دکات نماز پڑھتا ہے کس طریقے سے اس طرح پڑھے کہ جس طریقے سے ساری نمازوں کو پڑھتا ہے اسی طریقے سے اس نماز کو بھی پڑھنا ہے بس تھوڑا سا فرق ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ پہلے چار دکات کی نیت کر لینا ہے ایک ہی سلام سے چار دکات نماز پڑھ لینا ہے نیت نورملی نماز نفل کی واسطے اللہ تعالی کے محمد راکب شریف کی طرف اللہ اکبر یہ نیت ہوگی اس کے بعد جس طریقے ساری نماز کو مکمل کرتے ہیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو بھی پڑھ لینا ہے بس تھوڑا سا فرق یہ کرنا ہے کہ پہلی رکات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سور قدر پڑھنا ہے سور قدر یعنی اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اسی کو سور قدر بولا جاتا ہے دوسری رکات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سور نصر پڑھنا ہے اِدَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اسے سور نصر بولا جاتا ہے اس کے بعد تیسری رکات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سور فلق پڑھنا ہے تین مرتبہ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اسی کو سور فلق بولا جاتا ہے چوتھی رکات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ ناس پرنا ہے اسی کو سورہ ناس بولا جاتا ہے یہ چاروں سورہ کو چاروں رکاتوں میں پر لینا ہے نماز کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو سو مرتبہ استغفار پرنا ہے اس کے بعد سو مرتبہ دروش شریف جو بھی دروش شریف آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو اس کو پر لیجئے اس کے بعد آپ کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہے اس جائز مقصد کے لیے اس مراد کے لیے دعا کرئے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مقصد کو ہر مراد کو شب مراج کی برکت سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے تو اس پہ عمل کرئے اور فائدہ اٹھائیے السلام علیکم خدا حافظ